اسلام علیکم ورحمت اللہ نماز تراوی کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز تراوی کی نیت کیسے کرے؟ مرد عزرات جماعت سے امام کے پیچھے امام کے اقتداء میں اگر تراوی کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نیت کیسے کریں گے؟ اسلامی بینیں گھر پر نماز تراوی ادا کرے تو وہ نیت کیسے کریں گے؟ کیا ایک ساتھ بیس رکعت کی نیت کر سکتے ہیں یا پھر ہر دو رکعت پر نیت کرنا یہ ضروری ہے؟ آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بلکل مختصر وقت میں مکمل ڈائیڈ کرنے جا رہا ہوں کہ نیت کیسے کریں گے؟ دیکھیں نیت کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنِّيَّاتِ اَعْمَالُ کا دار و مدار نیت پر ہے آپ جو نماز ادا کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس سے پہلے اس عمل کی نیت کرنا یہ ضروری ہے اب سب سے پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ نیت ہے کیا؟ نیت کسے کہتے ہیں؟ اصل نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے آپ جو بھی نماز ادا کر رہے ہیں اس نماز کی نیت آپ دل میں کر لیں بس اتنا کافی آپ کے نیت ہو گئی اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ مستحب ہے اگر آپ مسجد میں امام کی اقتداء میں امام کے پیچھے جماع سے نواز ادا کر رہے ہیں تو آپ اس میں اس طرح نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی دو رکعات نماز تراویح کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے اموم رکعب شریف کے پیچھے اس امام کے امام کی اقتداء کی نیت یہ بھی آپ کے اوپر لازم ہے ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اب بیس قط ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو نیت کی میں نے بیس رکعات نماز تراویح کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے اموم رکعب شریف کے پیچھے اس امام کے اس اسلامی بہنیں اگر گھر پر نماز تراویح پڑھ رہی ہیں تو وہ بھی اسی طرح نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے دو رکعات نماز تراویح کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے اموم رکعب شریف کے اس کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کرنے گی بیس رکعات ایک ساتھ کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتی ہیں نیت کی میں نے بیس رکعات نماز تراویح کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے اموم رکعب شریف کے اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنے گی اب اس میں بہت سار لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کوئی کچھ الفاظ بتا رہے نیت کے کوئی کچھ بتا رہے تو اصل نیت کیا ہے نیت ہم کیسے کرے بہت سار لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو یاد رکھے گا زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے مستحب ہے کرنا بہتر ہے افزل ہے کوئی ضروری نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کریں گی تو آپ کی نیت ہوگی ورنہ آپ کی نیت نہیں ہے اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے آپ مسجد میں جماعت سے نماز تراوی عدا کر رہے ہیں تو ظاہری بات جب کھڑے ہوئے ہیں امام صاحب نے نماز تراوی شروع کی ہے تو آپ امام کی اقتدابیں پڑھ رہے ہیں آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں نماز تراوی پڑھ رہا ہوں اسی طرح اسلاوی بین گھر پر نماز تراوی پڑھ رہی ہیں تو کھڑی ہوئی ہیں تو ظاہری بات اس وقت ارادہ ہے کہ میں تراوی کی نماز پڑھ رہی ہوں اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے اس میں کنفیوز ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بہت سن لوگوں کو یعنی وقت لگ جاتا ہے پھر وہ نیت الفاظ ادا کرنا شروع کر دیتے پھر اس میں غلطی ہوئی پھر دوبارہ شروع کر دیئے اسی طرح وہ امام صاحب روپوں میں چلے جاتے اب ان کی نیت ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہوتے تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت بلکل نہیں ہے خلاصہ کلام یہ ہے اصلیت دل کا پختہ ارادہ ہے زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ